اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو مشہور زمانہ جڑی بوٹی کاسنی کے متعلق بتائیں گے بے شک بدنی اور قلبی بیماریوں کے لئے قرآن شفائے کامل ہے رسول خدا نے اپنی امت کو علاج مالجے کے لئے گزاؤں کے طبعی اور روحانی خواہستے متلے فرما کر اس پر احسان عظیم فرمایا ہے اور یہ علاج حق ہے اللہ کے محبوب آقا دو جہاں نے بہت سی نباتات کو انسان کے لئے مفید ترین قرار دیا ہے جیسا کہ کاسنی کے بارے میں ارشادات موجود ہیں کہ یہ جڑی بوٹی اپنی اثرات سے انسان کو بے شمار تکالیف سے بچاتی ہے کاسنی کو عربی میں ہندبہ کہتے ہیں طبعی نبوی، طبعی یونانی اور ایورویدک میں یہ یقصہ مقبول ہے تو جدید میڈیکل میں اس کے اجزاء سے عدویات تیار کی جاتی ہیں طبع میں کاسنی کے عدویات، ارک کاسنی، شربت کاسنی، شربت بزوری، شربت دینار کے نام سے بہت معروف ہیں اس کے دو اقسام ہیں ایک کاشت شدہ، دوسری جنگلی جنگلی کاسنی کا پودا ساڑھے تین سے چھے فٹ تک اونچا ہو جاتا ہے تنہ جھریدار اور دھاریوں والا ہوتا ہے اس کی بہت سی شاکھیں ہوتی ہیں پتے، خردرے، تین سے چھے انچ لمبے، سبز اور پالک کی شکل کے ہوتے ہیں مزاج گرم، خشک اور ذائقے میں کاشت شدہ سے زیادہ تیز ہوتی ہیں اس کے جڑک گودے دار، باہر سے مٹیالے اندر سے سفید ہوتے ہیں اگر کاشنی سبز نہ ملے تو اس کے بیج زمین کے اندر بودیں دو چار دن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں قوت دوائے پتے کے بالائی سطح پر ہے اس لئے برگ کاشنی کو دھونا نہیں چاہیے اس کا مزاج سرد تر ہے مائدہ کے لئے اندہ ہے تاہم یہ قبض آور ہے نکرس کے بیماری کے لئے مفید ہے اگر بچھوں کے ڈنگ زدہ مقام پر اس کے پتے اور جڑکہ زماند کیا جائے تو سوزش جاتی رہتی ہے اس کا شربت جگر میں پیدا ہونے والے صدوں کو کھول دیتا ہے گردے کے فیل کو درست کرتا ہے اس کو بغیر دھنے اور صاف کیے بغیر کھانا بہتر ہے اس لئے کہ اگر اس کو دھوکر صاف کر دیا جائے گا تو اس کے قوت ختم ہو جاتی ہے اتباع کے مطابق اس میں ایک تریاق کی قوت ہوتی ہے جو ہر قسم کے زہر پر اثر انداز ہوتی ہے کاسنی کے عدویہ سے ورم یرکان کا علاج کیا جاتا ہے جبکہ دل کے دھڑکن اور دمائے کے لئے انتہائی مفید جڑی بوٹی ہے دمائے کے مریض اگر گاجر اجمود اور کاسنی کے جوس ملا کر نوش کریں تو دمائے میں افاق ہوتا ہے تاہم بہتر ریزلٹ کے لئے نشاستہ دار گزائیں اور دودھ ترک کرنا ہوگا کون کی کمی کے مرض میں مفتلا افراد کاسنی کو اجمود اور اجوائن کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو صحت مند کون پیدا ہوگا کاسنی سبز کے پانی میں سندل کو گھس کر گرم درد سر کو زائل کرنے کے لئے تلا کرتے ہیں آشوب چشم میں سرک اور گلاب کے ہمراہ آنکھوں کے گرد لگاتے ہیں آرد جو کے ہمراہ وجہ المفاصل نکرس میں زماند کرتے ہیں ورم جگر اور ورم مائدہ میں اس کے پانی میں ادویا کو پیس کر لیپ کرتے ہیں جڑ کاسنی اگر موں اور ہاتھ پاؤں پر تہج ہو تو اس کے استعمال سے جاتا رہتا ہے شربت شہتوت کے ہمراہ اورہ میں احسا مثلا ورم جگر ورم مائدہ اور ورم تحال کو تحلیل کرنے کے علاوہ ورم حلق اور کھناک میں کاسنی کا پانی نکال کر شربت شہتوت ڈال کر غرارے کریں ورم جگر و ورم تحال یرکان استسکا اور مائدہ و جگر کے سوزش اور حرارت کو رفع کرنے کے لئے مغز عمل داس یا مناسب ادویا کے ہمراہ پلانے سے سوزش کو دور کرتا ہے آب کاسنی میں سکن جبین ملا کر تقویت مائدہ کے علاوہ مدر بول ہونے کی وجہ سے پیشاب کھل کر آنے سے پیشاب کی نالی کو صاف کرتی ہے آب کاسنی اندرونی طور پر مروک کر کے پلایا جاتا ہے اس کے ترقیب یہ ہے کہ جب جھاگ الگ ہو جائے تو صاف پانی چھان کر استعمال کیا جاتا ہے اس آب کاسنی مروک کہتے ہیں آب مروک کاسنی چار طولہ کا پینہ ورم مائدہ و جگر کو تحلیل کرتا ہے کیونکہ اس میں ورم کی وجہ سے جمع شدہ غلیز کون کو رکی کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور یہ ہمیات مضمنہ میں استعمال کیا جاتا ہے تخم کاسنی بدمضہ ہونے کی وجہ سے کبھی متلی اور ابکائی پیدا کرتی ہیں ہمیات سفراویا میں دیگر ادویا کے ہمراہ شیرہ نکال کر پلاتے ہیں کاسنی کے جڑ ان افعال کے علاوہ ہمیات بلگمیا میں بھی بہت اچھا منزج ہے یہ کاسنی کے چند اہم فائدے تھے محترم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لے کر پسند آیا ہوگا اور کاسنی ایک بہت ہی زبردستی ہے خاص کر امراض جگر کے لیے ایک مانی ہوئی چیز ہے آپ اسے ضرور استعمال کریں اور یہ طبع نبوی میں استعمال ہونے والی ادویات کے لسٹ میں شامل ہے یہ طبع نبوی میں شامل ہے آپ اس کو استعمال کریں اللہ تعالی آپ کو شفا دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن کوئی بھی دعا استعمال کرنے سے پہلے کسی مالج سے مشورہ ضرور کریں اب حکیم حاضر کو دعاوں کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی